آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی پانچ چیزوں سے فراغت عطا فرمائی ہے اس کی عمر سے، اس کے رزق سے، اس کے عمل سے اور اس کے تفر ہونے کی چگہ سے، انجام سے، سعید یا شکری سے ٹھیک ہے؟ اب اس کا چھوٹا سا مفہوم میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں حدیث کا اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں سے جو فراغت آپ کو دی ہے یا آپ کو فارق کر دیا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب آتا ہے خواب میں اگر ہم مرا ہوا دیکھیں تو جی ہماری عمر لمبی ہوتی ہے نہیں عمر لمبی نہیں ہوتی آپ کی عمر میں برکت اللہ پاک اطاف فرما دے ہیں رحمت اور آپ کے پر کوئی سختی آنی ہو اس کو ختم کر دیتے ہیں اور برکت اطاف فرما دیتے ہیں عمر اتنی ہے جتنی اللہ پاک نے لکھ دیوئے ایک وقت مقرر پر آپ کو جانا ہی ہے اب دوسری بات ہے کہ رزق کی اللہ پاک نے آپ کا جتنا رزق ہے اللہ پاک نے عطا کر دیا ہوا ہے اللہ پاک نے لکھ دیا ہوا ہے کم ہے زیادہ ہے پشیمان یا دکھ تکلیف نہ کیا کریں اگر رزق کم ہے تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں کیونکہ دعا کا اللہ پاک نے نہیں لکھا ہوا کہ اللہ پاک کہ میرے بندے مجھ سے اتنی کونٹوٹی میں دعا مانگے اتنی کونٹوٹی میں دعا قبول ہوگی نہیں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا دعا آپ جتنی بھی مرزی مانگ سکتے ہیں اپنے رزقوں کو بلند کر سکتے ہیں اپنی رزق میں برکت عطا فرما سکتے ہیں اور آپ دعا کیا کریں انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوتی ہے عمل جو آپ عمل کرتے ہو یا دفنانی کی جگہ ہے جہاں پر آپ نے اکثر لوگوں کو موت آتی ہے تو ان کے تو قبر اللہ پاک جو ان سے ہیں تو بنا عزبیلہ جو ہے قبر بھی ان شاروں کو نصیب نہیں ہوتی اللہ پاک میں ان کا بھی تو وقت مقرر لکھا ہے نا تو دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں جو مرنے کی جو ہمارا مقام ہے یہ جگہ اللہ پاک ہمیں وہ تعا فرمائے اپنی عمل کو ٹھیک کریں اپنے دل کو مضبوط کریں کوئی پریشانی ہو دکت نہیں وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں پوری کوشش کی جائے گی کہ اللہ پاک کے جو کلام پاک ہے جو آپ کے لئے اہمی ترختے ہیں طریقہ جو ہے ہم آپ کو سمجھائیں گے بتائیں گے انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آج کا وظیفہ ماشاءاللہ وہ خود پیارا ہے ایک میرے بھائی کی فرمائش پر یہ وظیفہ میں بتانی لگی ان کی کپڑے کی دکان ہیں اور وہ کہہ دیں گے کہ دکان میں اتنا مطلب کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن ذرا بھی لوگ نہیں آتے اور میں ایسا کیا کروں یا میں کونسا ایسا وظیفہ کروں جس سے میرے رزق بڑھ جائے آج اسی پر بات کی جائے گی تو میں اپنے بھائی سے صرف یہ کہوں گے اگر دکان پر رشت چاہتے ہیں بے حساب رزق چاہتے ہیں اگر آپ کا آفیس ہے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ اپنی کاروبار کے لیے جو آپ لوگ روزانہ چاہتے ہیں اپنی پاکٹ یعنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اپنے والٹ میں رکھ سکتے ہیں اپنے جو پرس ہوتا ہے اس میں رکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر گاڑی ہے تو آپ گاڑی میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ جو آپ پینٹ شیڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایسا کہیں اس کو جیب ہے اس میں رکھ لیں اگر آپ کے پاس جیب بھی نہیں ہے فرنٹ پر تو آپ اپنی بازو پر باندھیں اور پھر دیکھیں کتنی اللہ پاک جو رحمت برکتے کرتے ہیں اور پھر آپ کی ترقیب آپ مجھے بتائیے گا لفظ ہے مالی کو یا مالی کو ٹھیک ہے یا مالی کو اب آپ نے اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگی اس طریقے سے آپ نے یہ جو ہے ورد کرنا ہے حقیقی بادشاہ میرے رب کا نام ہے یا مالی کو حقیقی بادشاہ یا مالی کو المالی کو آپ کسی طرح بھی اب آپ نے لکھنا کیسے ہیں آپ نے تین لائنے بنانے تین لائنوں پر آپ نے تین مرتبہ لکھنا ہے مطلب کہ آپ کل نو مرتبہ لکھیں گے اوپر آپ بسمیلہ لکھیں گے جیسے ایک نقش تھیار کرتے ہیں تین نو خانے آپ بنائیں کاغذ کے اوپر اور اوپر آپ نے یہ تین خانوں میں بھر دینا ہے پھر اس کے بعد تیس سے جو چھے والے بن جائیں گے چھے میں بھر دیں پھر پورے نو خانوں میں آپ نے یا مالی کو لکھنے یا المالی کو لکھنے لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا ناو اور ساتھ میں لکھ دینا ہے یا اللہ پاک میرا رست بڑھا دیں اس لفظ کی مہربانی سے آنایت کرتے ہیں بس یہ اس طرح کی دعا چھوٹی سے اپنی طرح سے آپ جو دعا آپ کو پسند ہیں وہ لکھ لیں اوپر بسم اللہ لکھ لیں اولا کے دروشیف کے بعد آپ اس کے پر دم کریں دم کر کے آپ اپنے کپڑے میں کسی میں لپیڑ لیں یا بازو بن بنوا لیں بازو بن بنوا کے آپ اپنی بازو پہ باندھیں اپنی جیب میں رکھ لیں یہاں تک کہ آپ اس کو کسی شاپ میں رکھ لیں کہیں پر شاپ پہ لگا دیں بڑا سارا لکھ کے لگا دیں الحمدللہ رش ہی ختم نہیں ہونا آپ کے پاس اتنی آپ کو ترقیہ لاپاک اطاف فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے بس میں آپ کو بس اتنا سیہی وظیفہ دکان داروں کی بھیڑ ہوگی دکان میں ایک سمان آپ کا ختم ہو جائے گا الحمدللہ اگر آپ پہ یہ مطلب کے عمل کرتے ہیں یا آپ اپنی بازو بند بناتے ہیں بازو پہ باندھ لیتے ہیں یا پھر آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لکھ کر یا پھر دکان پہ لکھاتے ہیں الحمدللہ آپ کو اتنا رزق ملے گا اور آپ انشاءاللہ جو یہ لکھتا ہے جو یہ پڑھتا ہے یا مالی کو یا مالی کو مالی کو الحمدللہ آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں المالی کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو غنی اور بلند کر دیں گے انشاءاللہ آپ ضرور یہ عمل کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں کو یادر کرے گا اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو ضرور اس مہم سے رابطہ کریں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اگر ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نسلہ زکوام اس قسم کی چھنکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرلیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں